موسیقی 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 سے آپ نے ایم بی اے کیا ہے تو تعلیم کی عالی میار تو آپ نے حاصل کر لیا اب teach the world foundation کا مقصد کیا ہے پہلے تو شکریہ اثر صاحب کہ آپ نے موقع دیا آہ بات کرنے کا آہ میرا پیشن ہے یہ اس وقت تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے موقع مل رہا ہے اس بات کا teach the world کا نام کافی بڑا ہے لیکن ہم لوگ modest لوگ ہیں with immodest ambition تو teach the world کا مقصد ہے کہ دنیا میں literacy پیدا کرنا اور تعلیم کا فروغ کرنا ہم start کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے کیونکہ ہم یہی سے آئے اور یہاں کا مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اس وقت یہاں بیس ملین سے پچیس ملین بچے جو ہیں جو سکول میں نہیں ہیں جو دنیا میں نمبر دو مقام ہمیں حاصل ہے جو کوئی فخر کی بات نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو پچاس ساٹھ ستر ملین بچے سکول میں ہیں ان کا بھی اصل میں تعلیم بیشتر کی elite schools کے علاوہ بہت ہی کمزور بہت ہی خراب ہو رہی ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس تعلیم کو بہتر کریں ظاہر ہے تعلیم کے مسئلے تو اتنی جگہوں پر ہیں اتنے levels پر ہیں کہ آپ چاہیں تو higher education پر چل جائیں آپ چاہیں تو نیچے چل جائیں adult education پر چل جائیں عورتوں کی تعلیم پر چل جائیں تو ہم نے سب سے اچھا جو موقع ہمیں لگا جہاں سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے وہ سب سے چھوٹے level پر جو بچہ سکول میں نہیں ہے اس کو پہلے سکول میں ڈالنا اور اس کو تعلیم دینا اور سکول میں ڈالنا کا مقصد نہیں ہے مقصد ہے تعلیم دینا کیونکہ کئی دفعہ سکول ہوں گی نہیں یا نہیں ہے یا بن نہیں سکتے یا خرچ بہت زیادہ ہے یا سکول بھی ہیں لیکن استاد نہیں ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں استاد کی کمی کا مسئلہ بہت بڑا ہے اس وقت numbers بہت مختلف سننے میں آتے ہیں لیکن ایک ملین سے ڈیرڑ ملین استادوں کی کمی ہے اور اگر یہ کمی ہے تو پھر اس کا کیا علاج کیا جائے تو ہم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ لٹرسی کو سب سے پہلے سب سے نیچے کی سطح پر اڈویس کیا جائے تو اس میں آپ خود بھی سب واقف ہیں آپ تعلیم کے بغیرہ آپ یہاں نہیں بیٹھے ہو سکتے نہ میں بیٹھا ہو سکتا یہاں لیکن تعلیم شروع کہاں سے ہوتی شروع ہوتی ہے پڑھنے سے تو ہم سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے یا بڑا اس وقت ہمارا ٹارگٹ بچہ ہے اس وقت لیکن بچہ پڑھ سکے اور پھر کچھ چھوٹا موٹا حساب کر سکے اور ہمارا اوورال فوکس جو ہے وہ کنڈر گارٹن سے پانچمی جماعت تک ہے آپ پوچھیں گے کہ کیوں پانچمی جماعت تک ہے صرف تو پانچمی جماعت کی تعلیم جو ہوتی ہے اگر دھنک سے ہو جائے تو انسان فنکشنلی لیٹریٹ ہو جاتا ہے فنکشنل لیٹریسی کیا مقصد ہے وہ یہ کہ ایک آدمی عورت ایک انسان پڑ سکے اخبار سمجھ سکے اخبار ایک کمپیوٹر کو آپریٹ کر سکے اگر ان کو کوئی خریداری کرنے ایک مکان کی یا لیز سائن کرنے یا بینک اکاؤنٹ آپریٹ کرنا یہ سب چیزیں وہ ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے بلکل بیسک چیزیں ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ فنکشنل لیٹریسی ہم قائم کریں کنڈر گارٹن سے پانچ تک تو ہمارا مقصد یہ ہے پاکستان سے سٹارٹ کریں اور اس کے بعد باقی غریب ملکوں میں تو اس وقت ہم تین ملکوں میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں پاکستان کے علاوہ اس کے بعد افریقہ میں ایک بہت غریب ملک ہے ملاوی اس میں بھی ہم ہیں تو یہ تیز دیورل فارمڈیشن ان ممالک میں کام کر رہی ہے لیکن چلیں ہمارا بات کا مین فوکس ہم پاکستان میں لیٹریسی کی پروموشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ نے بنائے اور یہ سبجیکٹیف پر آپ کام کر رہے ہیں تو اب آپ کہاں کھڑے ہیں پاکستان میں کہ کس حد تک آپ کی اچیومنٹ ہو چکی ہے یا کس طرف یور ہیڈنگ ٹوئرڈز تو ہم نے یہ پلان جو بنائے یہ پوری دنیا کے لیے پلان تھا اور اس میں تین فیزز میں پلان بنائے ظاہر ہے اس میں ہر ایک میں پاکستان کا بلکل رول بہت ہی بڑا اور نمائی ہے پہلے فیزز میں ہم نے یہ کرنا تھا کہ یہ ثابت کرنا تھا کہ جو ہمارا موڈل ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ ایفیکٹیو ہے وہ کارامد ہے دوسرے فیز میں اگر موڈل ثابت ہو جاتا ہے کہ کارامد ہے تو پھر اس کو پھیلایا کیسے جا سکتا ہے پھیلایا جا سکتا ہے کہ نہیں وہ ثابت کرنا ہے کیونکہ آپ ایک دوائی کسی کو دے دیں اور وہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے لیکن اب وہ دوائی آپ سب کو دے سکتے ہیں ملینز کو دے سکتے ہیں کہ نہیں تو ہم اس فیز میں ہیں جس میں ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں اس کو سکیل کیا جا سکتا ہے اور پھر تیسرا فیز ابھی ہم اس میں داخل نہیں ہوئے لیکن انشاءاللہ داخل ہوں گے وہ فیز ہے جسے کہتے ہیں گلوبل ایکسپینشن کہ اگر یہ سب چیزیں کامیاب رہیں تو پھر ہم ان کو گلوبلی اس ملک میں بھی ملینز میں پاکستان میں اور اس کے علاوہ جہاں بھی ہم کام کر رہے ہیں ملینز کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو بلکہ دنیا کے لئے ایک نیا موڈل تعلیم کا ہو جائے اب آپ پوچھیں گے آپ کا موڈل کیا ہے بلکل ہمارا موڈل جو ہے بلکل ٹیکنالوجی کے اوپر بیسٹ ہے اور اس کا کچھ پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ اس کی وجہ کیا ہے میں خود میرا بیکرانڈ جو ہے وہ ویسے تو بزنس کا ہے لیکن بزنس میں میرا بیکرانڈ ہے ڈیجیٹل ٹرانسفرمیشن اس سے پہلے میں ائرلائنز میں تھا اور ہوتیلز میں بھی تھا اور ہم نے وہاں پہلی دفعہ ڈیجیٹل ٹرانسفرمیشن سے اس انڈسٹری کو تبدیل کر دیا وہ ایسے کیا کہ ہم نے آن لائن بکنگ انٹرڈیوز کی ہم نے الیکٹرانک ٹکٹنگ انٹرڈیوز کی جو اس سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں میں یونائیٹڈ ائرلائنز میں کام کرتا تھا جو دنیا کی سب سے بڑی ائرلائنز تھی تو بڑا اچھا موقع ملا کے وہاں سے ہم نے لیڈ کیا اور یہ ٹرانسفرمیشن پوری انڈسٹری کی جس میں ان کا اب بیس پرسنٹ خرچ ہوتا ٹرائبل ایجنز پر اب تین چار پرسنٹ ہوتا ہے جس کی بجائے سے ان کی بہت ہی انڈسٹری کی ایکنومکس بدل گئی لیکن آپ ایک دفعہ کہ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بھی اور کہاں کہاں ہو سکتا ہے تو ہمارے لیے سوچتے رہے ایک طلاح سے آپ جب ڈیجنل میں ہم آئے تو ہم ایک طرف سے ڈیجنل کے پریکٹیشنر تھے ایک طرف سے ڈیجنل کے ایکسپرٹ تھے لیکن دوسری طرف ڈیجنل کے سٹوڈنٹ بھی تھے تو ایز ایسٹوڈنٹ ڈیجنل میں نے دیکھا کہ اور میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں دیکھا کہ سب سے زیادہ فائدہ کہاں ہوگا اس کا امپیکٹ سب سے زیادہ کہاں ہوگا تو ہم نے سوچا کہ یہ تعلیم میں ہوگا اور پھر جیسے میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں تعلیم میں پچاس چیزیں ہیں ایک نوبیل پرائز لوریٹ پڑھا رہا ہے پچیس بچوں کو پچیسوں کو کیوں نہیں پڑھا رہا جب اس وقت اتنی ٹیلی کانفرنس اور ٹیلی کمیلیکیشنز کی فسیلٹیز سے اتنا بڑھ سکتا ہے ایک سرے پہ وہ چیز تھی دوسری سرے پہ یہ تھا کہ بھی یہ جو اتنے بچے آوٹ آف سکول ہیں جن کو ٹیچر نہیں مل رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ پاکستان کی تو ہم نے بات کی دنیا کی سطح پہ دس ملین ٹیچرز کی کمی ہے تو اس کو اس کو ڈیجیل سے سالف کیا جا سکتا ہے ہمارا یہ خیال تھا تو ہم نے پھر یہ موڈل اپنا بنائے کہ یہ ٹیچرز کی کمی کو پورے کرنے کے لیے سب سے پہلے اور پھر اگر ٹیچرز کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو پھر اس کو پورے کرنے تو ہمارے موڈل میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ سیکھتا ہے آن لائن جو دنیا میں اب تو اسٹیبلشت ہے زیادہ تر یونیورسٹی لیول پہ لیکن پہلی بات ہے کہ آن لائن دوسرا وہ ڈیوائسز جو استعمال کرتا ہے وہ بہت ہی یوزر فرنلی ہوتی ہیں جیسے ٹیبلٹس جو بہت نئی ایجاد ہے دوہزار گیارہ میں پہلی دفعہ ٹیبلٹس آئیں اور بچے جو ہیں کتابوں کو ریپلیس نہیں کیا یہ ٹیبلٹس ہے جی ابھی میں بتاتا ہوں اس کا تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ سارا کرکلم جو ہے آن لائن ہم دے سکتے ہیں جہاں جو کتابوں پہ ہوتا تھا لیکن ہم اس کو گیمی فائی کرتے ہیں ہم اس کو کھیل بنا کے شامل کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچے کے پاس استاد نہیں ہے تو آپ اس کو کرکلم تو نہیں دے سکتے یا کتاب نہیں دے سکتے کہ پھر تم خود پڑھ لو پانچ سال کے بچہ کہاں کچھ پڑھے گا ہم اس کو کھیل دیتے ہیں اور کھیل بچے جو ہیں وہ ان کی ڈی ای نی میں شامل ہے کھیلنا اور ان کو جب اب کھیل دیتے ہیں تو وہ کھیل سے خود ہی سیکھ جاتے ہیں کھیل سے وہ حساب بھی سیکھ رہے ہیں کھیل سے وہ اے بی سی بھی سیکھ رہے ہیں پڑھنا لکھنا بھی سیکھ رہے ہیں اردو میں علف پہ بھی سیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ہمارا مارل ہے اور اس مارل کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ کیونکہ ٹیچرز کی کمی ہے تو ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے ہم ہمار ویسے تو کام سکول کی سیٹنگ میں ہی کرتے ہیں زیادہ تر عام طور پر سکول زیادہ تر سکول ایک شفٹ اپریٹ کرتے ہیں ہم اس کے بعد والی شفٹ میں بچوں کو لاتے ہیں اور وہاں ان کو سپروائزد یہ پری سکول نہیں ہوا یہ پری سکول ٹیچنگ پری سکول ہے یا کنڈرگارٹن سے لے کے پانچ تک ہے تو پری سکول بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارا جنرل فوکس ہے پانچ سال سے زیادہ بچوں کا اگنا اکثر چار سال کے بچے بے آئیتے ہیں ہمارے پاس اچھا اس کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ایک بہت بڑا فرق واضح ہے اربن ایریاز اور روریل ایریاز میں اربن میں تو پھر بھی آپ کو لیٹرسی کچھ مل جاتی ہے اور کافی مورٹن لیونگ کی وجہ سے لیکن تعلیم کا فقدان ہمارے پاس زیادہ انٹیریئر میں ہیں وہاں پہ بچے سکول جیسے آپ نے ابھی فکر بتایا کہ مور دن ٹو میلین بچے سکول نہیں جاتے اور پھر جو جاتے ہیں لیکن وہاں پر کچھ رواج بھی اس طرح سے ہے کہ بچیوں کی ایڈیوکیشن پہ اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی تو کوئی آپ کی تنظیم اس طرح سے ایک انٹیریئر میں پھیلی ہے کہ وہاں تو آپ کو زیادہ آپ کے ٹائلٹ مارکٹ مل جائے گی کہ وہاں پر لیٹرسی کی زیادہ ضرورت ہے بنیزبت ایک اربن ایریہ کے تو اس پر کچھ کام ہوا ہے آپ کے تنظیم کی طرف جہاں تو مقصد ابھی تو ہم شروع ہی کر رہے ہیں تو شروع میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ سارا انٹرنیٹ سے کافی ٹائیڈ ہے تو زیادہ تر کام جو ہو رہا ہے ایسی جگہوں پہ ہو رہا ہے جہاں یہ سروزز بہیا ہوں جی لیکن اس وقت ہم ایک جو بہت بڑا ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں وہ گیارہ ہزار فٹ کی بلندی میں گل گل تلتستان میں ہم نے سکولز کو چلایا وہاں وہ سکولز جو ہیں جہاں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے جہاں بجلی بھی نہیں ہے بہت مشکل سے بجلی ہے تو وہاں ہم کام کر رہے ہیں اور وہاں کے ریزالس بہت ہی بہت ہی اچھے ہیں اچھا یہی چیز میں اب آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ یہ جو اب تک آپ نے جو کام کیا ہے جو آپ نے پلان کیا ہے اور جہاں تک پہنچے ہیں جی تو ان کے نتائج کچھ آنا شروع ہوئے ہیں یا آپ ایکسپیر کر رہے ہیں کہ ان کے نتائج آئیں گے جی دونوں تو نتائج آ بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے تو پہلے تو جب proof of concept ہم نے کیا آہ تو اس سارے کام میں کیونکہ نیا کام ہے اس میں ہم نے یہ ہمیشہ پہلے دن سے یہ کوشش رکھی کہ آہ میجرمنٹ کیا جائے کہ بھی تعلیم کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ یہ concept کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں اور یہ کہ ہم خود میجر نہیں کریں کیونکہ آہ بہتر ہے کہ کوئی تیسری آہ پارٹی کرے تو ہم نے proof of concept کے لیے نیلسن کو ہائر کیا جو ایک آہ دنیا کا برینڈ ہے اور مارکٹنگ کی ریسرچ کی کمپنی ہے آہ اس میں آہ انہوں نے control group create کیا آہ جو اسی community کا تھا جہاں سے یہ بچے ہم نے اپنے program کے لیے رکھے تھے تو ہم نے کچھ بچے اپنے program کے لیے رکھے جن کو ہم tablets پہ پڑھا رہے تھے اور اسی number کے بچے جو اسی محلے میں اسی community میں اتفاق سے اسی school میں صبح کے وقت پہ جاتے تھے ان کا ہم نے ساتھ control group ان کو بنایا اور پھر مقابلہ رکھا کے بھی کون کہاں ہیں تو اس کا بڑا آسان سای طریقہ ہے کوئی بہت کوئی مشکل ریسرچ نہیں ہے کہ پہلے دن آپ دونوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں ہیں اور اس کے بعد آپ ایک موین وقت پر پھر ٹیسٹ کرتے ہیں دونوں کو ایک ہی دفعہ میں کہ پتا چلے کیا نتیجہ ہوتا ہے تو نتیجہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تو جو میں سمجھتا تھا اس سے کہیں زیادہ کیونکہ میرے خیال میں اگر traditional جو تعلیم ہو رہی ہے اس کا اگر نتیجہ دس ہوتا دس نمبر ملتے بچوں کو اور ہمارے tablet کے بچوں کو پانچ ملتے تو میں بڑا خوش تھا اس پہ بھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ورنہ زیرو پہ تھے ہم سڑک سے اٹھا کے وہ بچوں کو لائے تھے تو لیکن ایکچولی ہوا یہ کہ جہاں ان کا اگر دس آئے traditional بچوں کی ایوریج تو ہمارے بچوں کی میت میں اکیس اور انگریزی میں چھبیس دو سے ڈھائی گناہ زیادہ رزاز رہے تو اس نے بڑا ہمیں انکریج بھی کیا تقویت ہوئی بہت اور اس کی وجہ سے پھر ہم یہ نتائج کے ساتھ ساتھ خود اور لوگ بھی آنے شروع ہو گئے ہم سے بات کرنے کے لیے تو ہم نے پھر اس کے بعد ایکسپینڈ کیا ابھی ہمارا پارٹنرز جو ہیں پاکستان میں وہ ایک ہے ٹی سی ایف جو جس سے سب لوگ واقع ہیں نہیں یہ تو آپ کی ہے سوری جو بہت ہی زبدست کام کر رہے ہیں بلکل پندرہ سو ان کے سکول ہیں اور تعلیم میں انہوں نے بہت ہی بہت بڑا مارکم آ رہا ہے پچھلے پچیس سال میں تو ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اب ان کا یہ ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ کوالٹی اف ایڈیوکیشن بہتر ہو اور خاص طور پر ان کے ساتھ ہم انگریزی پہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایس او ایس ایک اورگنیزیشن جی وہ بھی ایک انٹرنیشنل نیشنل آگنیزیشن پاکستان میں سولہ سکول ہیں لیکن دنیا میں ان کے کئی سو سکول ہیں اور اس کے علاوہ نورت پاکستان کا میں نے ذکر کیا گلگل پلدستان میں تقریباً ایک آگنیزیشن کا نام اقرہ فنڈ اور اس کے اٹھائی سکول ہیں تو ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں فی الحال جو سکیلنگ ہم نے کی ہے اس کے نتائج بھی بہت ہی اچھے رہے ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں ہم دو جگہوں پہ کام کر رہے ہیں ایک ڈھاکہ میں آہ ریفیجی کیمپس ہیں جو بہت افسوس کی بات ہے یہ انیس سو اکھتر کی جہا کہ اب تک آہ لوگ ریفیجی کیمپس میں رہ رہے ہیں تو اس میں ڈیر لاکھ بچے ہیں جن میں سے ایک لاکھ سے زیادہ کوئی تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں تو وہاں ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بنگلہ دیش میں رہنگہ ریفیجی کیمپس میں کام کر رہے ہیں جہاں پانچ لاکھ بچے ہیں اور مشکل سے سوہ لاکھ کی گنجائش ہے تو وہاں ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس کے بھی نتائج بہت اچھے ہیں اور آخری جو ہے ایک افریقہ میں ایک ملک ملاوی اس میں ہم نے پروگرام شروع کیا ہے اچھا ایک جو پاکستان میں آکی اب تک آہ ورکنگ ہوئی ہے اور جو آپ جسے مطمئن ہیں کہ ایک اچھے ریزلٹس دے رہے ہیں تو آپ کا جو فوکس ہے پانچویں جماعت تک کی تعلیم کا جیسے آپ نے کہا کہ فنکشنل ایڈکیشن تک ہو تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ where do you see the outcome of these children جن کو آپ نے فنکشنل ایڈکیشن دی ہے کہ پاکستان کو ایک فال شہری کی صورت میں تعلیمی آفتہ شخص کم ملے گا لیکن پانچ جماعتیں اگر پڑھ لیں آپ سارے اگر ملک کو دیکھ لیں تو ہماری اس وقت لٹرسی ریٹ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ 58% ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ دو سال پہلے وہ 60 تھی اب 58 ہو گئی تو اگر آپ کسی کو پانچ جماعتیں ڈھنگ سے پڑھا دیں تو وہ لٹرٹ ہو جاتا ہے اس سے زیادہ کب ظاہر ہے فائدہ ہی ہے لیکن میرے حساب سے ایک اور انپڑھ کو شامل کرنا پڑھا دینا زیادہ بہتر ہے کہ جس نے پانچ پڑھائے ہوئے ہیں اس کو آپ پی ایش ڈی کروائیں اور آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں صرف پڑھ لینا پڑھ سکنا جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں لائف چینجنگ ہوتا ہے تو ہمارا مقصد اس وقت یہ ہے کہ صرف پڑھنا سکے لیکن اس سے آگے بھی اگر آپ یہ کمپیوٹر آپریٹ کر سکتے ہیں پانچ سال کی تعلیم کے بعد آپ کمپیوٹر آپریٹ کر سکتے ہیں آپ آپ سوچیں آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد کا کام تو خود پر بھی ڈیپینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے اتنی فانڈیشن بن چکی ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے اب میں نے دیکھا تو نہیں خود کہا جاتا ہے کہ جس کسی کو آپ نے پانچ جماعت دھنگ سے پڑھا دیا تو اس کے بعد کوئی لیمٹ ان کی نہیں ہے وہ پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں وہ آن لائن پچاس چیزیں کر سکتے ہیں اب اتنی آن لائن کورسز شروع ہو چکے ہیں آن لائن مدد اتنی ہیں آپ خان اکیڈمی کو دیکھیں آپ جو مرضی مسئلہ جو ہے جس جماعت کا مرضی چاہیں سائنس سیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اب یہ ریولوشن ایک آ رہا ہے اور یہ ریولوشن جو ڈیجٹل لٹرسی کا ریولوشن ہے یہ میں پاکستان میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان سے جہاں تک اٹھ سکتا ہے اٹھے ٹھیک ناظرین آپ سن رہے ہیں شفیق خان صاحب کی گفتگو ٹیز ڈی ورل فانڈیشن کے فاؤنڈر جیئمن ہیں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک ویلکم بیک ناظرین ہم اپنے بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے جناب شفیق خان سے پاکستان میں ایڈکیشن پروموشن کے سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے شفیق خان صاحب فاؤنڈر چیرمن ہے ٹیز ڈی ورل فاؤنڈیشن کے شفیق خان صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ یہ آپ کی جتنی کاوشیں ہیں پاکستان میں ایڈکیشن پروموشن کے سلسلے میں اور آپ نے تفصیل سے بتا ہے کہ آپ کے کیا مقصد ہیں اور اپنے مقصد کے لیے اس کو کس طریقے سے آپ اس کو ایڈکیوٹ کر رہے ہیں تو اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی بات چیت کا زیادہ تر محور تھا کہ بنیادی تعلیم بچے کو پانچویں جماعت تک کب اس کا پڑا دیا جائے تاکہ اس کے بعد آگے وہ خود دیکھیں پانچویں جماعت کے بعد کیا ہوگا پہلی بات تو یہ کہ پانچویں جماعت کی فانڈیشن ہی اچھی طرح ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس وقت جو ہمارا شمار ہوتا ہے لٹرسی میں 58% لٹرسی اس وقت ہے ان میں لوگ وہ شامل ہیں جو صرف ایک جملہ لکھ سکتے ہیں کسی زبان میں انگریزی میں یہ اردو میں تو وہ فانکشنل لٹرسی نہیں ہے اس وقت اگر آپ فانکشنل لٹرسی دیکھیں تو شاید 20 فیصد ہو اس کا کوئی نمبر میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو اب پانچویں جماعت کے بعد کیا ہوگا پہلے تو یہ کہ پانچویں جماعت اگر پڑھ لیے آپ نے اچھی طرح پڑھ لیے تو اب آپ پچاس کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور ہمارا ایک خاص ایک پروگرام میں شامل یہ ہے کہ ہم بچوں کو پانچویں جماعت کے بعد چھٹی میں جانا ہے چھٹی میں ڈیجٹل نہیں ہے تو ہم اس کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں کہ ان کو سکھائیں کہ پینسل پیپر سے بھی کام کر سکیں وغیرہ وغیرہ اس وقت جہاں بھی ہم نے یہ کیا ہے بہت کم محنت کرنی پڑتی ہے کہ پینسل پیپر کے ساتھ وہ ٹرانزیشن کر جائیں دوسری جو نون ڈیجٹل ماحول ہے اس میں ٹرڈیشنل ماحول میں تو انشاءاللہ وہ ہم کریں گے کہ پانچویں جماعت کے بعد ٹھیک ہے امید ہوگی کہ وہ بچہ چھٹی جماعت میں چلا جائے کسی رگلو سکول میں اور اگر نہ جائے تو کم از کم پھر بھی اتنی تعلیم اس کی ہو چکی ہو کہ وہ فنکشن کر سکے ظاہر ہے دس سال کا بچہ کو کام نہیں کرنا چاہیے اس کو پڑھنا ہی چاہیے تو امید ہے کہ ہم اس کو کسی اور ایڈیوکیشنل سسٹم میں بھیج دیں اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ پانچ سال میں دس سال میں ڈیجٹل اتنا بڑھ جائے گا کہ کہ وہ چھٹی جماعت بھی شاید ڈیجٹلی پڑھ لے اور ساتھویں اور آٹھویں اور دسویں وغیرہ وغیرہ جو امریکہ وغیرہ میں تو ہو ہی رہا ہے تو یہاں بھی انشاءاللہ وقت کی بات ہے وہاں آ جائے اچھے شیفیق حضب اس میں ایک چیز یہ بھی مجھے بتائیے کہ کافی میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ آپ کے سارے ان کاوشوں میں انگریزی پر ایمفیسائز بہت زیادہ ہے تو کیا کوئی اس طرح کا سلسلہ ڈیولپ کر سکتی ہیں کہ ہمارے پاس ریجنل لینگویجز میں ایڈیوکیشن پر کام کریں اس لیے کہ ہمارے پاس ابھی انگریزی کا وہ میار نہیں آیا جسے ہم کہہ سکیں ایڈ پار ویز ایری ایڈا کانٹری ابھی اس میں ہم بہت پیچھے ہیں تو آپ کا ایمفیسائز زیادہ انگریزی پر ہے تو کوئی ایک درمیانی راہ نکل سکتی ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ایمفیسس انگریزی پر زیادہ نہیں ہے ہم انگریزی کو بھی ایک زبان کی طرح سے کھاتے ہیں اور ہماری تین چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سکھاتے ہیں انگریزی حساب اور اردو پاکستان میں بنگلہ دیش میں بنگلہ ایفرکا میں وہاں کی جو لوکل زبان ہوگی تو اس میں یہ نہیں ہے کہ انگریزی پر ایمفیسس زیادہ ہے لیکن ہم یہ ضرور انگریزی ضرور پڑھانا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو انگریزی کے بغیر کام کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے یہ آپ اگر سکینڈینیبین ملک دیکھیں جو بہت ہی زیادہ ڈیویلپٹ ہیں جن کی جی ڈی پی پر کپٹا شاید سب سے اوپر والے ملکوں میں ہو جی وہ انگریزی پہ بہت زور دیتے ہیں اور پہلے دن سے وہ انگریزی بچوں کو سکھاتے ہیں سکول میں تو اور اس کی وجہ ایک سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا چھوٹا سی مثال دوں گا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں جو ہیلسنگ کی فنلنڈ کے ہیں جس کا سسٹم ایڈوکیشنل دنیا کے سب سے اچھا سمانا جاتا ہے تو ان سے میں نے کہا کہ بھی تم انگریزی میں اتنا کیوں زور دیتے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں پی ایچ ڈی سٹوڈنٹ ہوں خود اور اس وقت مجھے اگر پی ایچ ڈی کرنی ہے تو فنش میں مجھے اگر دس چیزیں ملتی ہیں تو انگریزی میں مجھے ایک ہزار چیزیں ملتی ہیں اور مجھے اگر اچھا اچھی ریسرچ کرنی ہے تو مجھے ایک ہزار کو پڑھ سکنا چاہیے اور سمجھ سکنا چاہیے تو یہ بھی ہے اس کے علاوہ اور چیزیں ساری پروگرامنگ کی زبانیں جو ہیں وہ انگریزی کی ہیں شروع وہاں سے ہوتی ہیں تو آپ اگر دنیا میں ایک گلوبل مارکٹ میں آپ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں کپیٹ کرنا چاہتے ہیں کپیٹ کرنا چاہتے ہیں کپیٹیو ہونا چاہتے ہیں تو انگریزی آپ کو پڑھنی پڑے گی تو انگریزی سے آپ کو بہت فائدہ ہے اس وقت سے انگریزی پہ ہمارا زور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوکل لینگویجز پر زور نہ ہو وہ بھی میرے خیال میں بہت ضروری ہیں اور انشاءاللہ جب یہ ڈیجیٹل بڑھتا جائے گا تو لوکل لینگویج کی اپکیٹیٹل ڈیجیٹل بڑھتا جائے گا آپ نے بات کی ہے یہ تعلیم سے ہٹ کر اگر میں بات کروں تو ڈیجیٹل پر آپ کی کافی ورکنگ ہے یہ آن لائن ٹکٹنگ میں آپ کا تو بانیوں میں نام آتا ہے پھر ورلڈ وائیڈ ہوتیل ریزرویشنز میں بھی آپ کا بہت سارا کام ہے اور غالبان آپ ای کومرس کے شعبے کو آپ نے ہیڈ کیا ہے بہنال اخوامی ہوتل چین میں تو اگر ہم اس ای کومرس کو اور یہ ڈیجیٹلائزیشن کو ایڈیوکیشن پروموشن کے لیے استعمال کریں تو یہ کتنا کر سکتے ہیں یہ کیا اساتذہ کی کمی کا جو مسئلہ ہے جو آپ نے بتایا کتنے ملین اساتذہ کی کمی ہے کیا کچھ اس مسئلے کا حل ڈیجیٹلائزیشن سے مل سکتا ہے میں یہ ہی تو ہم کر رہے ہیں یہ ہی تو ہم کر رہے ہیں ہمارا پروگرائم ہی سارا ڈیجیٹل لرننگ کا ہے اور ڈیجیٹل لرننگ جو ہے میرے حساب سے ابھی فیوچر ڈیجیٹل لرننگ کا ہی ہے ابھی ایڈوانس ملکوں میں شروع ہو چکا ہے انگریزی میں جو ویسٹ میں پڑھائے جا رہا ہے اس وقت وہ زیادہ سے زیادہ ٹرانزیشن ہوتا جا رہا ہے ڈیجیٹل کے اوپر اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد کو نکالا جا رہا ہے استاد استعمال کر رہے ہیں جسے استاد ٹیکسٹ بک استعمال کر رہا ہے اب استاد اور نیا کانٹنٹ استعمال کر رہا ہے جو ڈیجیٹل ہے اور جس سے بچوں کی تعلیم میں اور زیادہ آسانی ہو رہی ہے استاد کو خود آسانی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جب ٹرانزیشن ہوگا تو اس میں ڈیجیٹل کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت حد تک آدمی خود اپنے آپ کو پڑھا سکے گا جہاں استاد نہیں ہے جہاں استاد ہے وہ استاد کی افیکٹیونس بہتر ہو جائے گی اور یہ ریولوشن بہت بڑا آنے والا ہے آج سے پانچ سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل جو ہے وہ بہت ہی ڈامینٹ ہوگا ویسٹ میں اور انشاءاللہ یہاں بھی بہت اسٹیبلش ہو جائے گا شنیزہ بکیا اس طرح کر نہیں کر سکتے کہ ڈیجیللائزیشن تو چلیں ٹھیک ہے آپ ہاورڈ یونویسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں آپ نے ایم بی اے کیا ہے وہاں سے تو یہاں بزنیس اسکولز میں ان اسواتیزہ کے لیکچرز اگر ہم یہاں پہ کوئی ڈیجیللائزیشن کی مدد سے ہم کریں تو کیا یہ ممکن ہے ڈیجیللائزیشن اس طرح سے جیہاں 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 میں نے آپ سے پہلے کہا شروع میں کہ مواقع تو بہت زیادہ ہیں تو اس میں آپ کس کے اوپر زور دیں تو ہمارے حساب سے ہم موقع تو ہے اس کا بالکل ابھی بلکہ ایم آئی ٹی میں کلاسز ہوتی ہیں جو جس میں گیارہ بارہ سو بچے پڑھتے ہیں دنیا کے پانچ آٹھ جگاؤں سے بلکہ دیکھا جا سکتا ہے کہ گوگل کریں آپ تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کہاں کہاں ایسے ہو رہا ہے اور ہائیسٹ نمبر کیا ہے جو میرے پاس ہائیسٹ نمبر ہے وہ کہ گیارہ سو بچے کوئی ریو میں ہیں کوئی باستن میں سامنے پروفیسر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کوئی فیلیڈلفیا میں ہے کوئی سین فسکو میں ہے کوئی ٹوکیو میں ہے کوئی سنگرپور میں ہے وغیرہ وہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو ایسی چیزیں تو بلکہ ایسے سلسلہ پاکستان کے لیے کب شروع ہو سکتا ہے آہ ظاہر ہے اس پہ کوئی اگر فوکس کرے تو بلکل ہو سکتا ہے اس میں بھی ایسے اب بہت بہت سے کیمپسز بن چکے ہیں سارے ٹاپ یونیورسٹیز کے میڈل ایسٹ میں قطر میں دبائی میں ابودھابی میں آکسورڈ ہارورڈ ایم آئی ٹی وغیرہ کارنگی میلن ان سب کے کیمپسز بنے میں اس وقت بھی یہ ایک کام ہو رہا ہے تو پاکستان بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے تو صرف یہی ہوگا کہ وہ ٹائمنگز کا جہاں لیکن اس میں تو ٹائمنگز بھی کریں وہ مسئلے تو نہیں ہیں وہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر زور دیں یا آپ ایلٹرسی پہ زور دیں میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت آپ ایلٹرسی پہ زور دیں پہلے اور ہائر ایجوکیشن کو بھی ضرور یعنی کہ اس کو جو آپ کر رہے ہیں اس کو بہتر کریں اور آپ اس وقت کافی کچھ کر رہے ہیں تو ہمارے ایک خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیلنٹ کوئی دنیا سے کم نہیں ہے اور پاکستان کے ہی لوگ جا کر دنیا میں بہت ہی بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں حالانکہ کوئی اتنے زیادہ نمبر بھی نہیں ہے ہمارا باہر لیکن تعلیم جو ہے ہماری یہاں کی ٹیج دیول فانڈیشن آپ کے جو ورکنگ ہے اور آپ نے ان ممالک میں کام کیا ہے لیکن ٹھیک ہے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ٹیج دیول فانڈیشن کا کام پاکستان میں جو ہو رہا ہے تو اب تک کوئی آپ ظاہری نتائج دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کیا بینفٹ ہوا ہے یا ہو رہا ہے نہیں ابھی تو پہلے تو یہ جو جو ہم کر رہے ہیں سٹارٹ یہ انشاءاللہ یہ بڑھے گا بہت پھیلے گا اس وقت ہماری کچھ حکومت پاکستان سے بات چیز چل رہی ہے آہ آہ ڈیجیل لٹرسی کے پائلٹ ہم رن کرنے والے ہیں انشاءاللہ اسلام آباد میں اور یہ پائلٹ اگر کامیاب رہے آہ اور مجھے پوری امید ہے کامیاب رہیں گے کیونکہ ہم نے کافی کچھ کر بھی چکے ہیں پہلے آہ تو انشاءاللہ یہ ملینز کو آؤٹو سکول جو بچے ہیں ان کا اس کا فائدہ ہونا چاہیے ان سکول ملینز بچ ملینز ہیں جن کا جن کا فائدہ ہونا چاہیے تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ یہ کھیل بالکل نیا ہے اور یہ کھیل دنیا کے لیے اب ڈیویلپ ہو رہا ہے تو ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہم کافی اس میں آگے ہیں اور کیونکہ ہم اس میں کافی آگے ہیں تو ایک لحاظ سے انٹیلیکچول کیپٹل جو بن رہا ہے ڈیجٹل لرننگ کے اوپر دنیا کے لیے وہ یہاں سے بن رہا ہے ظاہر اور ملک بھی ہیں لیکن ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور یہاں سے ہم دنیا پہ پھیلا سکتے ہیں تو یہ اگر میرا ایک بہت ہی خواہش ہے کہ پاکستان سے ہی یہ ڈیجٹل لرننگ کا اتنا انٹیلیکچول کیپٹل بنے کہ وہ ساری دنیا اس سے فائدہ فائدہ اٹھا سکے اور پاکستان کا وہ کانٹویشن ہو اس کی مثال میں چاہتا ہوں آپ کو بنگلہ دیش کا مایکرو لینڈنگ میں جو رول ہے بنگلہ دیش نے جو کام کیا گرمین بینک کے ذریعے جی جی اس سے محمد یونس جی ہاں تو ان کی وجہ سے اب یہ حال ہے کہ دنیا میں بنگلہ دیش کا بہت اچھا نام ہے خاص طور پر مایکرو لینڈنگ میں اور اس وقت کوئی بھی اگر ورلڈ بینک کسی کو قرضہ دیتا ہے کہ بھئی جاؤ جا کے یہ مایکرو لینڈنگ کا کچھ کام کرو تو وہ یہ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ بنگلہ دیش جا کے کچھ سیکھو تو میری خواہش یہ ہوگی کہ کسی سٹیج پر جو ورلڈ بینک کسی کو قرضہ دے رہا ہو تعلیم کے لیے تو ساتھ ساتھ وہ یہ کہے کہ ہاں آپ ڈیجیل لینڈنگ پہ کچھ سیکھنے کے لیے تم پاکستان جاؤ تو اللہ کرے کیسا ہو اللہ کرے آپ کی زمن مبارک ہو اور ایسے ہو اچھے صحیح یہ آپ ظاہر ہے آپ کی جائے پیداعش پاکستان اور آپ نہ صرف پاکستانی بلکہ ماشاءاللہ سے فوجی گرانے کے فرزند آپ بھی ہیں تو بنیائی طور پر تو آپ ہیں پاکستان کے اور ڈیفنیٹلی اب آج جس علاقے میں بھی ہوں کام آپ کا پاکستان کے لیے ہے بنیاد آپ کی پاکستان کے لیے ہے یہ پاکستان کا جو آپ نے چناؤ کیا ہے اس کام کے لیے تو اس کے لیے آپ کو فنڈنگ کا یہ سارا مسئلے تو درپیش ہوں گے تو اس کا حل کس طرح سے نکالا ہے آپ نے دیکھیں فیلہا تو ہم خود اپنے فنڈ سے کر رہے ہیں ہم بلکل یہ بھی میں آپ سے فاضح کر دوں کہ ہم لوگ نان پروفٹ ہیں اور یہ ہم ایسے وقت پہ جب اللہ نے جو موقع دیا ہے کہ کچھ واپس دے سکے ملک کو تو ہم انشاءاللہ کچھ کوشش کر رہے ہیں اس وقت تک اس سٹیج تک ہمیں اپنی فنڈنگ سے ہم کام ہمارا چل رہا ہے بہت اچھا لیکن نیکسٹ فیز کے اوپر فنڈنگ ہمیں چاہیے ہوگی اور یہ فنڈنگ فاق سے فنڈنگ کا مسئلہ ہے نہیں دنیا خرچ رہی ہے ساڑھے تین ٹریلین ڈالرز تعلیم کے اوپر تو یہ جو پیسہ ہے یہ ایک پرانے موڈل پہ استعمال ہو رہا ہے میرے حساب سے وہ گھوڑوں اور استبل کا موڈل ہے جس پہ وہ استعمال ہو رہا ہے ابھی نیا موڈل جو آنے والے ہیں وہ وہ کاروں کا اور گراجز کا یا آنے والا ہے تو آئندہ وہ ٹرانزیشن اس کا پیسے کا ہوگا ظاہر ہے اس سے پہلے کچھ عرصے تک استبل اور کاریں دونوں چل رہی ہیں گھوڑے اور کاریں ساتھ چل رہی ہوں گی اس وقت کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو سوالف کرنے کے لیے مجھے امید ہے کہ جس کو میں گلوبل ایڈوکیشنل فنڈنگ اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں جس میں ورلڈ بینک شامل ہے حکومتیں سارے ملکوں کی شامل ہیں جو خرچ رہی ہیں سارے تین فریلین ڈالرز اور اس کے علاوہ جو ادارے ہیں فاؤنڈیشنز بڑے بڑے فاؤنڈیشنز یو ایس ایڈ ڈیفیڈ یہ جو بڑے بڑے فارن ایڈ گیونگ ایجنسیز ہیں اور پھر جو انجی اوز خود ہیں جو فنڈنگ اپنے کر رہے ہیں تو یہ سب مل کر انشاءاللہ اس کو فنڈ کریں گے اور ڈیجیل لٹریسی صرف ٹیچ دے ورلڈ کا کام نہیں ہے یہاں بھی اس ملک میں بھی بڑا اچھا کام اور لوگ بھی کر رہے ہیں جو انشاءاللہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ اس کو اگر یہ اچھا مارل ہے تعلیم کا فروغ ہو اس پہ پہلی بات کہ تعلیم کا فروغ ہو دوسرا جو بہتر مارل ہیں وہ سامنے آئے تو ہمارا خیال ہے ہمارا اچھا بہت اچھا مارل ہے لیکن اور بھی ہیں شبید میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ڈیجیل لائزیشن کہ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ڈیجیل لائزیشن میں آپ کی اپنی ایک شخصیت کی کامیابی رہی کہ آن لائن ٹکٹیں آپ نے شروع کی تو وہ پرانا سسٹم ختم ہو گیا اب ائرلائن کے دفتر خالی نظر آتے ہیں لیکن ائرلائن میں جہاز بھرے ہوئے نظر آتے ہیں اس کا مطلب ہے لوگوں کو سہولت ہے ٹھیک ہے اب وہ سارے کام اور پھر ان ڈیریکٹلی اگر دیکھا جائے تو بہت سیونگ ہے اس میں کہ آپ کا جانا اتنا ٹائم لگانا واپس آنا ٹکٹ لینے کر تو وہ آپ کی ساری سیدنگ ہے تو وہ ایک الحمدللہ آپ کی کامیابی ہے پھر اس دوسرے سٹیج پہ آئی آن لائن ریزیشن آپ نے جو ہوتیل چین میں آپ نے یہ انٹریڈیوز کرا ہے تو یہ بھی پورا بینل اخوامی تو دونوں کام آپ کے بینل اخوامی ہو گئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایڈیوکیشن سیکٹر میں بھی ڈیجیٹلالیزیشن لانے سے اتنی ہی کامیابی ہوگی جتنی پریویس دو آپ کو کامیابی ہوئی ہیں دیکھیں یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا کامیابی ہوگی ہمیں خود لیکن میں خاص طور پر یہ بلکل بہت ہی بسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈیجیل جو ہے اس کا وقت آگیا ہے اور یہ ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا لیکن ہو جائے گا یہ ہوگا وہ ایسے یہ کہ بجلی کہیں انوینٹ ہو گئی تو ابھی پہلا بلب لگائے ایک شہر میں دوسرے شہروں میں لگے گا کہ نہیں میرے خیال میں تو لگے گا اور لگ چکا ہے ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں ہم سب چیزوں کو تو یہاں اس کا بھی ہوگا تو اللہ کرے ہم ظاہر ہے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اپنے کام میں اور اس میں ایک خاص بات یہ کہ ہم نے ہم کیونکہ بزنس تھے تو بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ نتائج کے بغیر آپ اگلا پیسہ آپ کو نہیں ملتا جی کہ ہم نے اس میں اس سٹیپ پہ کامیاب ہو تو پھر دوسری سٹیپ کی فنڈنگ ملی دوسری سٹیپ پہ کام ہوئی تو تیسرے کی ملی تو ہم نے اس میں کافی ڈسپلن سے کام کیا ہے بزنس کے دوران بھی اور یہاں بھی ہم جس طرح کر رہے ہیں تو ہماری سکیلنگ بلکل ایک ایک پروف کانسپٹ اس سے بڑھے پائلٹس پائلٹس کامیاب ہوں پھر اس کے بعد نیکس کیلنگ اب یہ بتائیے کہ اب میرے پاس وقت کام ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر ظاہر ہے آپ کی آلہ حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ابھی جیسے پروگرام سے پہلے آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ کی وزیر تعلیم سے بھی ملاقات ہوئی تو آپ کیا ایکسپیک کر رہے ہیں کہ آپ کو کتنی سپورٹ ملے گی یہاں پر گورنمنٹ لیل پر اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ سازگار ماحول میں نے نہیں دیکھا اس وقت جو وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب میرے حساب سے وہ ایک ملک کے لیے بہت اچھا ایک ایسٹ ہیں وہ خود بہت ہی تعلیمی افراد آدمی ہیں ان کا اپنا ایڈوکیشن گورنمنٹ کا رکھو اور اس کے بعد ہارورڈ میں ہوا ہے وہ سیبل سیویس کے آدمی ہیں ٹاپ سیویس کے دی ایم جی گروپ وغیرہ ان کو گورنمنٹ کا بھی پتہ ہے ان کو تعلیم کا پتہ ہے اور ان کا جنرلی ریپیٹیشن بہت ہی اچھا ہے تو مجھے بہت امید ہے کہ ان کے سرپرستی میں جو کام ہوگا بہت اچھا ہوگا خود ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے انہی کی سرپرستی میں یہ ہم کچھ پائلٹس کرنے والے ہیں انشاءاللہ دیجل لٹرسی کے وہ خود بھی کیونکہ دنیا دیکھی بھی انہوں نے ان کو اندازہ ہے کہ یہ ایک نیا ویو آ رہا ہے اور اس دیجل لرننگ کا تو اس کے اوپر وہ بلکل متفق ہیں اس کے ساتھ ان کے علاوہ عمران خود ان کے ایجینڈا میں ڈیویلپمنٹ ایجینڈا میں ہیلتھ اور لٹرسی اور ایڈوکیشن بہت ہی ضروری ہیں تو اس وقت سے بھی میرا خیال ہے کہ یہ اس اس کو بہت فروغ ملے گا اور اس وقت اس سے زیادہ سازگار ماحول نہیں ہو سکتا تھا میرے خیال میں آپ پر امید ہیں میں بہت بہت پر امید ہوں اور بات یہ ہے کہ ہم سب کو جو کر رہے ہیں اس میں امید کے بغیر آپ کہیں نہیں جائے سکتے بہت شکریہ شفیق صاحب آپ نے اپنی محصروفیت میں سے ٹائم نکالا ناظرین علامہ اقبال میں ایک بات جو بڑی صحیح کہی تھی کہ جسے کہتے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا ترزے کون پر اڑنا منزل کٹھن یہی ہے قوموں کی زندگی میں تو جس طرح شفیق صاحب نے ابھی بتایا کہ ہمیں آئین نو سے ڈرنا نہیں چاہیے اور ہمیں ترزے کوہن پر اڑنا نہیں چاہیے ہمیں کٹھن منزل کا مقابلہ کرنا ہے نئی ٹیکنولوجی کے ذریعے نئے سسٹم کو ایڈاپ کر کے اور جب تک ہم ان نئے موڈن سسٹم کو ایڈاپ نہیں کریں گے آگے بڑھنے میں ہمیں دشواری پیش آئے گی تو ان دشواریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں will have to take some steps اور یہ bold steps ہمیں لینے پڑیں گے اور آگے بڑھنا پڑے گا اور ہمیں دنیا میں at par with other developed nations ہونے کے لیے definitely ان سارے لوازمات کا سہارا لینا پڑے گا شفیق صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ہے اور انشاءاللہ آپ کی اگلی پاکستان کی ٹرپ پر انشاءاللہ اور ہم آگے اس وقت کے اسٹیج کے بارے میں بات کریں گے اور اگر آپ کچھ message دینا چاہتے ہوں تو different عطر صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اس topic کو کے اوپر روشنی ڈالی جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ digital learning جو ہے یہ آنے والی ہے بہران تو چاہے ہم ہم کریں کئی اور کریں جو بھی تعلیم میں شامل ہیں ان کو اسے سیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر کچھ invest بھی کرنا چاہیے اور جو لوگ فنڈنگ بغیرہ کرتے ہیں تعلیم اداروں کو اداروں کی تو ان سے میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ اپنے ان اداروں میں پوری کوشش کریں کہ digital learning جلدی سے جلدی start ہو جائے ورنہ یہ ہوگا کہ دس سال کے بعد ہم کہہ رہے ہوں گے کہ ہم پیچھے رہ گئے اور اس وقت اگر start کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنی گفتگو جناب شفیق خان صاحب کی اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت قتم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی